پیار کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ کوئی بڑا سٹار ہو یا پھر کوئی عام لڑکی یہ بات عام انسان سے لے کر سٹارز تک پر لاغو ہوتی ہے بولی وڈ کی بات کریں تو کئی ایسے سٹارز ہیں جنہوں نے ایکٹرسز سے شادی رچائی تو وہیں کئی ایسے سٹارز بھی ہیں جنہوں نے ایسی لڑکیوں سے شادی کی جن کا سینیما کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسی ہی جوڑیوں کے بارے میں جن میں ایک پارٹنر سٹار ہے تو دوسرے کا گلیمر ورلڈ سے کوئی واسطہ نہیں ہے شاہد کپور شاہد کپور انڈسٹری کے بہت بڑے کلاکار ہیں انہوں نے بولی وڈ میں تمام فلموں میں کام کیا ہے ساتھ ہی کئی بہترین فلمیں بھی دی ہیں شاہد کپور کو بولی وڈ کا چوکلیٹ بائی کہا جاتا ہے شاہد کا نام بولی وڈ انڈسٹری کی کئی ایکٹریسز کے ساتھ جڑائے جس میں کرینہ کپور ان کی لانگ ٹرم گل فرینڈ رہی ہیں ساتھی پریانکا چوبڑا ویدیابالن اور امریتہ راؤ جیسی ایکٹریسز کے ساتھ شاہد کے افیرز کی چرچہ رہی ہے حالانکہ سال 2015 کی 7 جولائی کو ایکٹر نے میرا راجپوت سے شادی کی تھی میرا شاہد سے 13 سال چھوٹی ہیں شاہد کے لیے میرا کو ان کے پتا پنکچ کپور نے پسند کیا تھا میرا اور شاہد کے ماتا پتا دونوں رادہ سومی سسنگ بیاس کے انویائی تھے ایسے میں دونوں کے پریوار دوست بن گئے شاہد اور میرا ایک دو بار ہی ملے تھے اور تب ہی اب انیتہ میرا پر دل ہار بیٹھے اس کے بعد دونوں شادی کے بندن میں بند گئے اور اب دونوں کے دو بچے بھی ہیں ویویک آب روئے ویویک آب روئے کی شروعات فلم انڈسٹری میں کافی اچھی رہی تھی انہوں نے شروعات میں کئی ہٹ اور اچھی فلمیں کی تھی اسی دوران ایکٹر کا نام ایشوری رائے کے ساتھ جوڑا گیا تھا ویویک نے اپنے ریلیشن کو لے کر ہمیشہ ہی کھل کر بات کی تھی لیکن ایشوری نے کبھی بھی آفیشلی اسے سویکار نہیں کیا تھا ایشوری کے ساتھ بریک اپ کے بعد اب سال دوہسار بارہ میں ایکٹر نے اپنے پتا سوریش آب روئے کے کہنے پر کرناٹک کے منتری جیو راج الوہ کی بیٹی پریانکہ الوہ سے شادی کی تھی ایکٹر کی ایرینج میریج تھی مادوری دکشت مادوری دکشت کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے سبھی جانتے ہیں کہ ایکٹرس کا سنجدت کے ساتھ ایک لانگ ریلیشنشپ رہا ہے دونوں کلکاروں کے بریک اپ کے بعد ایکٹرس کافی دکھی تھی اسی دوران وہ اپنے بھائی اجید سے ملنے کے لیے امریکہ گئی تھی وہاں پر ایک ڈینر کے دوران ایکٹرس پہلی بار ڈاکٹر شری رام نینے سے ملی تھی اس ملاقات کے بعد دونوں کے پریوار والوں کی مرضی سے مادوری نے شادی کی تھی کپل کے دو بچے ہیں نیل نیتن مکیش بولی وڈ کے مشہور سنگر مکیش کے پوتے اور ابینیتا نیل نیتن مکیش چاہے فلموں میں اپنا کریئر چمکانے میں وپل رہے ہو لیکن ان کے زندگی ہمیشہ چرچہ کا وشہ رہی ہے ابینیتا کی پروفیشنل لائف کے ساتھ ہی ان کی نیجی زندگی سرکیوں میں رہی نیل نیتن مکیش نے ایک عام لڑکی سے شادی رچائی ابینیتا نے اپنے مادہ پتا کی مرضی سے رکمنی سہائے کے ساتھ شادی کی یہ گرینج میریج تھی رکمنی ایوییشن انڈسٹری سے جڑی تھی اور ان کے پریوار کی نیل نیتن مکیش نے دوستی تھی اس طرح ان کی ملاقات ہوئی تھی اور دونوں اب ایک خوشحال زندگی جی رہے ہیں جان ابراہیم بولی وڈ کے دمدار اب ان ایتاؤں میں گنے جانے والے جان ابراہیم کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے ویسے جان اور بیباشا کی جوڑی کو لے کر کافی چرچائے تھی اور جان بیباشا کے ساتھ دس سال تک ریلیشنشپ میں رہے لیکن بیباشا سے بریک اپ کے بعد ان کی ملاقات پریہ سے ہوئی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بولا کہ میں گلت جگہ پر پیار ڈھونڈ رہا تھا لیکن اب میں خوش ہوں جہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ جان اپنی پتنی پریہ روچال سے جم میں ملے تھے وہیں سچائی یہ ہے کہ دونوں کی پہلی ملاقات کومن دوستوں کے ذریعے ہوئی تھی پریہ ممبئی کے ورلڈ بینک کی ایمپلائی تھی اور وہاں جان کے دوست تھے انہی کے ذریعے دوستوں اسی ابھی نیتری پر نہیں بلکہ ان کی ایک سٹوڈینٹ پر آیا تھا دراصل ابھی نیتہ بننے سے پہلے مادون ایک ٹیچر تھے اور جب وہ سال 1991 میں مہاراشٹ میں ایک ورکشاپ کے دوران ان کی سریتہ برجے نام کی ایک چھاترہ تھی اس کورس نے انہیں ائر ہوسٹیس کی نوکری کے لیے انٹرویو پاس کرنے میں مدد کی اور اس طرح ان کی پریم کہانی شروع ہوئی بعد میں سریتہ برجے نے آر مادون کے فلموں میں ڈیبیو کرنے سے پہلے ہی 1999 میں شادی کر لی تھی شاروک خان شاروک خان اور گوری کی کہانی ہمیشہ سے ایک انسپریشن رہی ہے ان فیکٹ دیکھا جائے تو ان کی کہانی میں گوری سے زیادہ شاروک کومن مین ہے کیونکہ جب شاروک خان گوری سے ملے تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا شاروک پہلی بار گوری سے ایک پارٹی میں ملے تھے اس روز شرمیلے شاروک گوری سے بات کرنے کی حمد نہیں جھٹا پائے تھے اس کے بعد تو اس پارٹی میں بھی گوری کے پہنچنے کی امید ہوتی شاروک بھی اس پارٹی میں پہنچ جاتے اور کچھ سمی بعد جب گوری نے شاروک کو اپنی اسے فیملی سے انٹروڈیوس کیا تو ان کی فیملی نے صاف منع کر دیا شاروک اور گوری تو اپنے پیار کو شادی میں بدلنے کے لیے تیار تھے مگر دونوں کے دھرم الگ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والے کوئی کڑی آ پتی تھی شاروک نے گوری کے پریوار والوں کو منانے کے لیے خوب پابڑ بھی لے اور انہیں منانے میں آخرکار کامیاب بھی ہو گئے گوری کے ماتا پتہ سمجھ چکے تھے کہ گوری اور شاروک اب کسی بھی طرح ان کی بات نہیں مانیں گے اس لیے آخرکار انہوں نے ان کی شادی کے لیے ہاں کہہ دیا تھا شاروک اور گوری کا نکاح بھی ہوا جس میں گوری کا نام آئیشہ رکھا گیا اس کے بعد 25 اکٹوبر 1991 کو ہندو ریتی روازوں کے مطابق دونوں کی شادی ہوئی عمران حاشمی پردے پہ ایک رومانٹک اور سیریہ اللک کے سر کے نام سے جانے جانے والے عمران حاشمی اصل زندگی میں بلکل یہ لگے عمران نے اپنے بچپن کے دوست پروین سے شادی کیے وہ ایک دوسرے سے ٹین ایج سے پیار کرتے تھے اور پڑھائی ختم ہونے کے بعد عمران ایکٹر بن گئے اور پروین ٹیچر بن گئی پیمس ہونے کے بعد بھی عمران پروین کے ساتھ لائل رہے اور 2006 میں عمران حاشمی نے پروین سے شادی کر سب کو چوکا دیا تھا شادی کے پانچ سال بعد ان کا ایک بیٹا ہوا اور چار سال کے بعد پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو فرسٹ سٹیج کینسر تھا جس کے بعد عمران پوری طرح سے ٹوٹ گئے تھے پروین نے ان کو سمحالہ اور حمد دی انہوں نے عمران سے بولا کہ تم فلموں میں کام کرتے رہو یہ سب میں سمحال لوں گی عمران خود کہتے ہیں کہ اگر پروین نہیں ہوتی تو یہ سب ہینڈل نہیں کر پاتے اصل زندگی میں عمران حاشمی کافی ایموشنل ہیں سوہیل خان ایکٹنگ کریئر کی شروعات کرنے سے پہلے انہوں نے ڈیریکشن لائن میں کریئر بنایا اور ان کی پہلی فلم تھی پیار کیا تو ڈر نہ کیا جیسے 1998 میں ریلیس کیا گیا تھا اسی سال ان کی ملاقات سیما سے ہوئی سیما سجدیوک پنجابی ہندو ہیں اور ان کے پریوار والے ان کی شادی سوہیل سے کروانے کے لیے راضی نہیں تھے بتایا جاتا ہے کہ اس لئے سوہیل اور سیما نے گھر سے بھاگ کر کسی کو بینا بتائے ہی آرریہ سماج مندر میں شادی کر لی حالانکہ بعد میں سوہیل اور سیما کے پریوار والوں نے انہیں سویکار کر لیا اور تب نگاہ کروا دیا سوہیل اور سیما کے دو بیٹے ہیں جن کا نام نیروان اور یوہان ہے شریحس تلپڑے شریحس اور دیپتی کی کہانی کافی مزیدار ہے شریحس تلپڑے ابھی مووی میں اینٹری نہیں کیے تھے لیکن مراتھی اور ہندی کے کئی ٹی وی شوز میں کام کر چکے تھے حالانکہ ابھی اتنے فیمس نہیں ہوئے تھے تب وہ ایک کالیج میں سماروں میں گئے تھے جو ان کا شاید پہلا ایوینٹ تھا اسی کالیج میں دیپتی پڑتی تھی اور یہیں سے ان کی دوستی ہوئی اور آگے چل کر دونوں نے شادی کر لی دیپتی ایک پیشیور منو چکٹ سکھ ہیں شادی کے پندرہ سال بعد یہ دونوں دوہزار انیس میں سرگیسی کے تھرو پیرنٹس بنے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام آدیا رکھا ورن دھون ورن اور نتاشا دلال کی جوڑی کے بارے میں کیا کہنا یہ کپل ون آف دہ بیسٹ ایڈوریبل کپل میں سے ایک ہیں نتاشا اور ورن ایک دوسرے کو تب سے جانتے ہیں جب وہ دونوں چھٹی کلاس میں پڑتے تھے ورن دھون نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ نتاشا ان کی کلاس میٹ تھی اور پھر وہ دونوں دوست بنے کچھ دنوں کے بعد دوستی کے بعد دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے اور پھر پیار گہرا ہوتا چلا گیا نتاشا ایک فیشن ڈیزائنر ہے نتاشا نے فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنلوجی نیو یورک سے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا ہے پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ سال دوہ سار تیرہ میں بھارت واپس آئیں انڈیا واپس لوٹنے کے بعد نتاشا نے خود کا فیشن ڈیزائن ہاؤس لانچ کیا جس کا نام نتاشا دلال لیبل ہے نتاشا کا یہ لیبل برائیڈل اور پارٹی آؤٹ فٹس کے لیے مشہور ہے کئی سالوں تک ورون نے اپنے رشتے کو پرائیوٹ رکھا دراصل نتاشا کو لائم لائٹ میں آنا پسند نہیں ہے اپنے لمبے ریلیشنشپ کے بعد جنوری دوہ سار اکیس میں نتاشا اور ورون شادی کے بندھن میں بند گئے